امران خان کا ایک اور یوٹرن امران خان نے کہا کہ وہ امریکہ پر پاکستان کے ساتھ غلام جیسا سلوک کرنے کا الزام لگانے کے باوجود اس کے ساتھ تعلقات میں بہتری لانا چاہتے ہیں یہ دعویٰ کرنے کے بعد واشنگٹن کے ساتھ کام کرنے کی خواہش کا اشارہ ہے کہ اس نے چند ماہ قبل انہیں وزیر آزم کے عہدے سے ہٹانے کی بھی سازش کی تھی اس ماہ ایک قاتلانہ حملے کے بعد فینانشل ٹائمز کے ساتھ ایک انٹرویو میں خان نے کہا کہ وہ اب امریکہ پر الزام نہیں لگاتے اور دوبارہ منتخب ہونے پر باوقار تعلقات چاہتے ہیں انہوں نے یہ بھی خبردار کیا کہ پاکستان ڈیفارڈ کے قریب ہے اور ملک کے آئی ایم ایف پروگرام پر تنقید کی خان نے اعتراف کیا کہ فروری میں یوکرین کے حملے سے ایک دن قبل ماسکو کا دورہ جس کے لیے وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ امریکہ نے ان کے اقلاب جوابی کاروائی کی تھی شرمناک تھا لیکن کہا کہ اس سفر کا احتمام مہینوں پہلے کیا گیا تھا سابق وزیر آزم کا کہنا تھا کہ سیاسی استحقام کی بحالی کا واحد راستہ قبل از وقت انتخابات ہیں انہوں نے اقتدار میں رہنے کی صورت میں معیشت کے لیے مقصود منصوبوں کا خاکہ نہیں دیا لیکن خبردار کیا کہ اگر انتخابات جلد نہیں ہوئے تو یہ مسئلہ پہلے سے بھی زیادہ بڑھ سکتا ہے